ہن دنوں سوشل میڈیا پر پاکستانی مہیلہ سیما حیدر اور سچین میڈا کے پیار کی کہانی چھائی ہوئی پہلے سے چار بچوں کی ماں سیما سچین کے ساتھ باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں پاکستان کی رہنے والی سیما حیدر بھارت کے سچین کے پیار میں سرحت پار سے کھیچی چلی آئیں دونوں کے بیچ پیار پبجی کے ذریعے پروان چاہتی ہیں نیپال کے راستے سیما پاکستان سے بھارت آئی دونوں کئی مہینوں سے گریٹا نوائڈا میں رہ رہے تھے جب پولیس کو خبر ملی تو دونوں کو گرفتار کر لیا گیا پاکستانی جاسوس ہونے کی آشنگا میں سیما کو گرفتار کیا گیا تھا حالانکہ سیما سے لمبی پوچھتا چھوئی اور انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا سچین کے پیار میں دیوانی سیما حیدر دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ ہندو ہیں اور اسے ثابت کرنے کے لیے وہ گنگا اسنان کرنے جا رہی ہیں اور ہندو بننے کے لیے جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں میں نے ہندو دھرم سویکار کر لیا ہے ہمیں شاہدے بھی کر لیا ہے پر دنیا کو پروو چاہیے ہوتا ہے تو پروو کے لیے ہم پورٹ میریج اور کنگا نہ ہوں گی جو بھی تمجھے کہا جائے گا وہ ہم کر کے میں پوری طرح سے ہندو بن جاؤں گی آپ سچین کو کتنے سامی سے جانتی تھی تین سال سے آپ سچین سے تین سال سے پرائم کرتے تھی بہت زیادہ اور ان کے لگر میں نہیں رہ سکتی کیونکہ پریوار والے کیا کہہ رہے ہیں پاکستانی مہیلہ سیما حیدر پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے شوہر کا نام غلام حیدر ہے غلام سے سیما کے چار بچے ہیں غلام حیدر سعودی عرب میں کام کرتا ہے جبکہ اس کا پریوار پاکستان کے کراچی میں رہتا ہے سیما نے بتایا کہ غلام سے اس کی بلکل نہیں بندی تھی ان کی شادی بھی جبرن کرائی گئی لڑائی چھگڑے میں وہ سیما کے بھو پر مرچ تک پھیک دیتا تھا سیما بتاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے تلاک لینا چاہتی نہیں لیکن بڑی بہن نے ایسا نہیں ہونے دیا 2019 سے شوہر سے وہ الگ رہ رہی تھی جب غلام حیدر سعودی عرب میں تھا تبھی سچین سے ان کی دوستی ہو سیما پبجی کے ذریعے سچین کے سمپرک میں آئی تھی کئی دن پبجی کھیلتے کھیلتے دونوں نے اپنے نمبر ایکسچینج کیے سچین اور سیما کے بیج باتیں ہونے لگی اور اب دونوں ساتھ جینے مرنے کی خصمیں کھا رہے ہیں ٹائیت نانم بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ